اسلام علیکم جی آج میں آپ کو ساشیٹ کروں گی اوجری کو صاف کرنے کا اور اس کی سمیل ہنڈر پرسنٹ ہتم کرنے کا سب سے آسان طریقہ تو آپ نے اوجری لینی ہے اس کو آپ نے تھوڑی دیر پانی میں بھگو کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر والی سائٹ کی جو اس کی سکین ہوتی ہے وہ ریموو کر لینی ہے اس طریقے سے بہت آسانی سے اس کی سکین ریموو ہو جاتی ہے زیادہ یہ ٹائم ٹیکنگ نہیں ہوتا اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کی سکین اچھے سے اندر والی سائٹ کی ریموو کرنی ہے پہلے نمبر پر سب سے پہلا جو کام ہے وہ آپ نے یہی کہنا ہے اس کے اندر جو سکین ہوتی ہے جو فیٹ ہوتا ہے وہ آپ نے یہ اس طریقے سے اتار دینا ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ جب اس کو صاف کر دیتے ہیں یا اس کو اس طریقے سے اُبال دیتے ہیں تو اس کا کچھ بینیفیٹ نہیں رہتا تو بالکل غلط کہتے ہیں اس طرح جہاں پہ اس کے بہت سے بینیفیٹس ہیں وہاں پہ آپ نے اس کی صفائی کا بھی حیال رکھنا ہے اس کو اندر سے سائٹ کر کے تو آپ نے ایک جو ہے اوجری کے تقریباً چار سے پانچ پیسز کر لینے ہیں اس طریقے سے اس کے بعد آپ نے پانی اُبالنا ہے اور ایک ایک پیس کو آپ نے دس سے پندرہ سیکنڈ اس میں ڈپ کر کے رکھنا ہے یہ میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ اس کی صفائی کا آسان طریقہ بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سٹے دیں تاکہ یہ نارمل ہو جائے آپ کا ہینڈ نہیں جلے اور پھر چھوڑی کی مدد سے آپ نے اس کے اوپر سے جو میل ہے وہ اتار لینا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جو بر ہوتی ہے یہ وہ نہیں اترتی اس کا جو میل ہوتا ہے وہ اتارنا لازمی ہوتا ہے میں ایک ہمارے کافی مشہور یوٹیوبر ہیں شیف ہیں تو ان کی میں ویڈیو دیکھ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی آپ نے بر نہیں اتارنا انہوں نے اس کو ایزر صاف کیا اور کاٹا اور پکا دیا اور بتانی کیسے کھایا جاتا ہے یہ چیز تو اگر آپ نے اس کو کھانا ہے آپ کے گھر میں یہ پسند کی جاتی ہے یا کسی وجہ سے آپ کو یہ کھانی پڑی ہے تو آپ نے اس کی صفائی کا خاص حیال لکھنا ہے وہ پہلی جو میں نے آپ کو صاف کر کے دکھایا وہ ذرا آپ اس کا کلر تھا ایسا جیسے یہ صاف ہوئی ہے اس لیے تھوڑا سا یہ جو بلیکش کلر میں ہے وہ بھی میں آپ کو صاف کر کے دکھاتی ہوں اس طریقے سے کہ یہ دیکھیں کتنی آسانی سے جو ہے نا یہ صاف ہو جاتا ہے اور بہت کم ٹائم میں اس طریقے سے آپ صاف کریں گے نا تقریبا آپ کی ایک اوچری صاف کرنے میں دس سے پندرہ میٹ لگیں گے اور میرے پاس اب یہ تین اوچری ہیں جن کی میں ابھی صفائی کروں گی تو اس طریقے سے آپ نے اس کی صفائی کر لینے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنی زبردست ہماری جو ہیں وہ اوچرییں صاف ہو چکی ہیں اس کے بعد آپ نے ایک کپ جو ہے وہ گندم کا آٹا لینا ہے ٹھیک ہے یہ میں ایک تین اوچری کے لیے بتا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر ایک ہے تو اس حساب سے اس میں ایڈ کرنے کے لیے انگریڈنٹ کم زیادہ کر لیجئے گا صفائی تو ہم نے بہت اچھے سے کر لی اب ہم نے اس کی جو سمیل لینا وہ ہندر پرسنٹ ہاتھ میں کرنی ہے اس کے لیے سب سے بہت یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو آٹا لگانا ہے اور اس پر آٹا ملنا ہے ساتھ ہی میں ہم نے اس پر لیمو ایڈ کر دینا ہے دس لیمو میں ایڈ کر رہی ہوں تین اوچری میں ٹھیک ہے ایک اوچری ہے تو آپ اس میں ایک تین لیمو ایڈ کر لیجئے گا دس جو ہے وہ لیمو آپ نے اس کے اوپر نچوڑ لینا ہے لیمو کے بعد آپ نے آدھا کپ سرکہ اس پر ڈال لینا ہے تین اوچری کا میں بتا رہی ہوں اگر آپ کے پاس ایک ہے تو اس میں دو ٹیپل سپون ایڈ کر لیجئے گا اب اس کو آپ نے اچھے سے نہ مسئل نہ کہ اس پہ نہ سارا مساج ہو جائے جو ہم نے آٹا اس پہ ڈالا ہے اور لیمون اور سرکہ ڈالا ہے اس کا پورے اچھے طرح اس کے ہر ایک کونے پہ جو ہے وہ اس کا لیپ ہو جائے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو کم سے کم دو گھنٹوں کے لیے رکھنا ہے اور آپ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں گرمیاں ہیں تو اس کو فریج بھی رکھئے گا اوور نائٹ اور سردیاں ہیں تو آپ اس کو پھر باہر بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ واش کر لینا ہے اور یہ جو ہے اب آپ کی اس پوائنٹ پہ اوجری کی جو سمیل ہے وہ ہنڈرڈ پرسن ہتم ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو بہت آسان طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اوجری کی سمیل ہتم کرنے کا اور اس کو صاف کرنے کا اب ہم نے اس کے پیسز کر لینے ہیں جتنے کے پیسز ہم نے اس کے پکانے ہیں اس حساب سے اتنے سائز کے ہم اس کے پیسز کر لیں گے ساری اوجری کی ٹھیک ہے اس طریقے سے اور یہ بھی میں اس کو ایک کڑاہی میں جو ہے وہ ڈالی ہوں یہ تین اوجرییاں تھی تو اس کو میں نے حساب کر کے ان کے پیسز کر لیے ہیں آپ کے سامنے اس میں باقی سارا وہ طریقہ ہوگا اس میں میں ڈالوں گے پیاز ادرک لسل ہر چیز ایک ساتھ ڈالوں گے نمک میرچ اور اس کو اوبال لیں گے ایڈ تا اینڈ اس میں آئل ڈالیں گے اور اس کی بھنائی کر لیں گے اور ساتھ میں ایڈ تا اینڈ ایڈ کر لیں گے جی دھنیا ہری میرچ گرم مسالہ کالی میرچ اور اس کی ہم جو ہے وہ سرونگ کر لیں گے ٹھیک تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اوجی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے بہت سے لوگ اس کو کھانا پسند کرتے ہیں بہت سے گھروں میں کھائی جاتی ہے کچھ یہ بیماریوں کو بھی دور کرنے کے لیے ڈاکٹرز اس کو ریکمینٹ کرتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے سسکرائب کیجئے انشاءاللہ ایک سٹوٹی میں حاضر ہوں گی